جے رام جے سیرام جے ہو بھاگے سردھام سرکار میری پیارے سبھی بھگتوں اکثر جب ہم لوگوں کے گھر پر کھانا بنتا ہے تو سام کے سمیں میں سب بھوچن سمات ہو جاتے ہیں لیکن روٹی بچ جاتی ہے اور وہی روٹی جب صبح کو ہو جاتی ہے تو صبح میں لوگ اسے باسی روٹی کھاتے ہیں اور ہمارے گھر کے جو صدس ہوتے ہیں باسی روٹی کھانے سے کتراتے ہیں کچھ لوگ تو بڑے چاہوں سے کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس باسی روٹی کو کھانے سے کتراتے ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ باسی روٹی کا جانکاری جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جمین سے پاؤں تک آپ کو ہلا کر کے رکھ دیکھا یعنی آپ باسی روٹی کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سوئی قسمت کو بھی جگہ دیتا ہے بس آپ صحیح طریقے سے استعمال کریے اس کا سائنٹیفک ریجن اور تانترک اور جوتیس کنسار ہر طریقے سے آج اس ویڈیو میں آپ جان جیں گے اس وجہ سے آپ اس ویڈیو کے انتر تک جرور بنے رہی گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیجئے اور ابھی تک آپ نے ہم کو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کمسکم ویڈیو کو لائک تو جرور کر دیجئے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو رسوئی گھر ہوتی ہے مہلائے جب کھانا بناتی ہیں تو رسوئی گھر میں کھانا بناتے سمیں کچھ ایسی گلتیاں کر دیتی جس کے وجہ سے ماتا انپورا کرودیت ہو جاتی ہے اور جب ماتا انپورا کرودیت ہو جاتی ہے آپ کی چھوٹی گلتی سے تو آپ کے گھر میں نردھنتا گریبی دردتا پریوار میں کل انیک پرکار کے سنکٹی سنکٹ آنے جاتے ہیں ویسے ساسٹروں میں بھی کہا گیا ہے کہ ایدی ماتا انپورا کا واسدی آپ کے گھر میں ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ سبھی دیوی دیوتاو کا بیواس آپ کے گھر میں ہونے لگتا ہے پھر آپ کے جیون سے جنموں جنموں کے لیے دردتا گریبی کھنگالی سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جس گلتیوں کو ہمارے گھر کی مہلائے معمولی سمجھ جاتی ہے ان گلتیوں کو معمولی نہ سمجھیں اس کو نجر انداز نہ کریں کیونکہ کچھ ایسی گلتیوں کا وجہ سے ہمارے گھر میں جو سدس رہتے جو پتی رہتے جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کا سواست کہیں نہ کہیں ڈشٹرگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یدی آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی سفل ہونا چاہتا ہے کوئی بھی تو سب سے جروری ہے اس کا سواست کا سہی ہونا یدی سواست سہی رہتا ہے تب ہی لکش مل سکتا نہیں تو وہ نہیں اس وجہ سے آپ چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو نجر انداز نہ کریں کرودیت ہو جائیں گی تو آپ کا پریوار کا بیناس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس وجہ سے آپ جو ان گلتیوں کو نجر انداز نہ کریں جس سے ماتا اور پورا پرسن ہو جاتا ہے آخر وقت کون سی گلتی ہے جو ہماری گھر کی مہلائے کیچن میں کر دیتی ہیں پہلا نمر کی بات ہے جب ہم مہلائے کھانا بناتی ہیں تو کھانا بنانے سے پہلے پورتہ سوچ ہونا چاہیے ان کا باڈی ان کا سریر پورتہ سوچ ارطات اسنان کر لینا چاہیے اس کے بعد سے ہاتھوں کو صحیح سے دھونا چاہیے ہاتھ پاؤ تتہ بال جو بکھرے ہوئے نہیں ہونا چاہیے سب طریقے سے صحیح ہونا چاہیے جس جگہ پر کھانا بنا رہی ہو چولا ہو وہ جگہ دوسی تر نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں سام کا بھوجن بنائے وہ صوبہ کو اسی پر بنا دیتے ایسا کرنے سے ماتا انپورا کرودیت ہو جاتی ناراض ہو جاتی ہے اور جیسے ماتا انپورا کرودیت ہوتے ترنت جو ہے آپ کے جیون پر رہو کیتو کا بورا پرباہ آپ کے جیون پر پڑھنے لگتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا جیون برباد ہو جاتا ہے اس وجہ سے مہیراؤں کو دھیان دینا چاہیے کہ کھانا بنانے سے پلے پورتے دی سوچ ہو جاتی ہے سنان کر لیتی ہاتھ پاؤ گندے نہیں ہونا چاہیے کیچن گندہ نہیں ہونا چاہیے جو گیس چولا ہے ساپ ستھرا ہونا چاہیے تب تو صحیح انہیں تو ورنہ آپ سب سے پلے اس کو ساپ کر لیں دوسرا نمبر کی بات ہے جو گریڑی ہوتی ہے جو گریڑی ہوتی ہیں جس جگہ پر بھوجن بناتی ہے اگر وہاں اسطحان سوچ نہ ہو تو بھی بہت ہی گڑھ بڑھ کام ہے اسہ کرنے سے سنی دوست لگتا ہے اور راہو دوست لگتا ہے سنی اور راہو روٹ جاتے جس کے وجہ سے پورا گھر کو نردھنٹا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پلے سوچ طریقے سے دھلنے کے بعد پوچھا لگانے کے بعد گنگا جل کا چھڑکاؤ جرور کر دے گنگا جل کا چھڑکاؤ کر دینے سے پورتہ آپ کا گھر جو گنگا جیسا پبیتر ہو جاتا ہے اور ماتا انپوڑا کا واس ہو جاتا ہے اور ماتا انپوڑا کا واس رہ گا تو آپ کے گھر میں کبھی بھی آپ کا بھنڈار جو ہے کبھی خالی نہیں ہو سکتا آپ کا تیجوری کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا پریوار میں کسی کو کسی پر کر کے کوئی سمسیان نہیں ہو سکتی ہے تیسرا نمبر کی بات ہے کیچن میں دھاردار چیزیں نہیں رکھے دھاردار چیزیں اتنا ہی رکھے جتنا جرورل پھالتو کا چاکو چھوڑی ہنسیاں اس سب چیزیں کیچن میں نہیں رکھنا چاہیے کیچن میں جہر والی سمان بھی نہیں رکھنا چاہیے ایسی چیزیں ہیں جو نیرثکس چیزیں ہیں جو یوج نہیں کرتے آپ ان چیزوں کو وہاں سے ترنت ہی ہٹا دینا چاہیے نہیں تو یہ سب چیزیں نکراتمک سکتیوں کو آکرسد کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ کے گھر میں کلے سنکٹ اور سنی راہو کا پربھاو جو ہے پڑ سکتا ہے چوتھا نمبر کی بات ہے کہ رسوئی گھر کے سامنے ٹھیک جو ہے چو جوتا چپل تتہ جھاڑو یہ سب چیزیں نہیں رکھنا چاہیے جوتا چپلیں سب چمڑا کے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہے رسوئی گھر کے ٹھیک سامنے رہتا تھی سے بہت بھینکر پاپ لگتا ہے اس وجہ سے اس کے سامنے بلکل ہی نیرہ جوتا چپل جھاڑو گندی چیزیں نہیں ہونے چاہیے نہیں تو انپوڑا کا واس نہیں ہوگا اور ماتا انپوڑا کرودیت ہو جائیں گے بس آپ کی گھر کی چھٹی ہو جائے گی آپ کا گھر جو گروت کر رہا تھا بلکل ہی برباد ہونے پر تل جائے گا پانچوں نمبر کی بات ہے کہ مہلائے کچھ بھوجن کرتی مہلائے ہوں بناتے س میں کبھی بھی کچھ چیزیں موں میں نہیں ڈالنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوجن جھوٹا ہو جاتا ہے کچھ مہلائے کیا کرتے ہیں کہ جب بھوجن بناتی رہتی ہیں تو اس کا نمک چیک کرنے کے لیے مسالہ چیک کرنے کے لیے جو ہاتھ پر لے کرکے چکھ لیتی ہیں سواد چیک کرتی ایسا بلکل ہی نہیں کرنا عصہ کرنے سے في بھوجن جھوٹا ہو جاتا ہے جو آپ کو ایسا کرنا ہے تو سب سے پڑھ جیسا بھی بھوجن ہو اس بھوجن کا بھوگ لگا دے تھوڑا سا چڑھا دے اس کے بعد سے آپ جو چک کر سکتی یا کسی کواری کنیا کو دے کر کے چک کرا سکتی ہیں لیکن آپ خود نہیں کریں ایسا کام کرنے سے ماتا انپورا بہت ہی کوپیت ہوتی ہیں اور آپ کے جیون میں دردتا تتھا کنگالی ہی کنگالی آ جاتی ہے چھٹوہ نمبر کی بات ہے یدی بھوجن کرتے سمیں بھوجن میں بار بار بال آ جاتا ہے تو بار بار بال کا آنا راہکیتو کا برا پربھاو کا سنکیت ہوتا ہے یدی بار بار بال آتا ہے بھوجن میں بال آتا ہے یہ نردھرنت کا سنکیت دیتا ہے بس آپ کے جیون میں کہیں نہ کہیں کچھ بھینکر کچھ گڑھ بڑھ ہونے والا ہے ایسا یدی بھوجن میں یدی بال آ جاتے تو وہاں کھانا پورتا اسو دمانا جاتا ہے وہاں کھانا بھوت پساچوں کا کھانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس بھوجن کو کسی جانور کو دے کر کے کھلا دینا چاہے باہر کتہ ہو تو کتے کو کھلا دے لیکن اس بھوجن کو کبھی بھی گرہن نہیں کرنا چاہے وہاں بھوجن اسود ہو گیا رہا تھا بھینکر بیماری کو دعوت دے سکتا ہے اس وجہ سے یدی ہمارے جو گھر کی مہلیاں ہوتی جب کھانا بناتی ہیں تو کھانا بناتے سمیں اپنے بالوں کو باد کر کے کھانا بنا ہے بال دھونے کے ترنت بعد بال سکھواتی رہتی ہیں بال کھول کر کے پیسن میں بھوجن بناتی رہتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا بال جو بھوجن میں چلا جاتا ہے اور وہاں کھانا اسود ہو جاتا ہے کیونکہ بھوجن میں یادی بال چلا گیا تو وہاں بھوجن اسود ہو جاتا ہے اب رہ گئی بات ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کیچن میں نہیں ہونا چاہے واسط و ساست کے انسار بلکل یہ بہت بڑا دوست لگتا ہے کچھ بست ہوئے بس کیچن میں ہمارے ہو جانے سے اوپاستی تو ہونے سے نکراتمک سکتیاں ہوتی ہیں نکراتمک سکتیاں آ کر سکت کرتے تاکہ وہ کونسی چیزیں ہیں واسط و ساست کے انسار پہلا نمر کی بات ہے کہ کیچن میں کبھی بھی سیسا نہیں لگائے کیونکہ جو چولہ ہوتا ہے ہمارا وہ چولہ جو اگنی دیو کا پرتیت مانا جاتا ہے اور جب سیسا میں جو میرر لے گا آپ کے میرر میں چولہ کا ارثہ اگنی دیو کا پرتبیم بنے گا سام کے سمیہ میں تو سام کے سمیہ میں میرر نہیں دیکھا جاتا ہے اور سام کے سمیہ میں اگنی دیو کو جب پرتبیم میں دیکھے گا تو اس سے جو بہت ہی اصوب پریڈام ملے گا اس سے گھر میں کلہ بنیں گے کچھ بھی چیزیں اچھا نہیں ہوگا بیماریاں ہی بیماری ہوگی دین پرتدین جو ہے گھر میں جھکڑا انی ایک پرکار کے کشت سمجھ سے آنے سروع ہو جائیں گے اس وجہ سے گھر میں کبھی بھی دوسرا نمبر کی بات ہے ہماری مہلا ہے جب سام کو بھوچن بناتی ہیں تو سام کو آنٹا جادے گوٹھ دیتی جان بجھ کر کے تاکہ صبح کو آنٹا گوٹھنا نہ پڑے ایک کام چوری کا کام کرتی ہیں لیکن یعنی سام کا گوٹھا ہوا آنٹا صبح میں پناتی ہیں فریج میں رکھ دیتی ہیں صبح کو بناتی ہیں ایسا آنٹا بلکل ہی بنانا نہیں چاہیے اصوب ہوتا ہے آنٹا باسی ہوگی رہت اور باسی کو آنٹا کو پکانا بلکل ہی ماتا انپوڑا کو سنتوز نہیں ہوتا ہے کروڈید ہو جاتی ہیں اس وجہ سے یادی آپ ایسا کام کرتی تو واس تساستر کے انسار سنی دوس اور راہ دوس کا پربھاو آپ کے جیون پر دکھائی دینے لگتا ہے اس وجہ سے رکھا ہوا گوٹھا ہوا آنٹا فریج میں رکھ کر کے صبح میں نہیں پکائے اتنا ہی گوٹھے جتنا پکانا ہے تیسرا نمبر کی بات ہے کہ گھر میں کچھ ایسے برطن رہتے ہیں جو کچھن میں پریوک ہوتے ہیں لمبے دینوں سے پریوک ہوتے ہیں اور وہاں ٹوٹ جاتے ہیں کہیں سے چٹک جاتے ہیں اور ٹوٹنے چٹکنے کے بعد بھی ہمارے گھر کی مئیلہ ہے اس برطن کو یوج کرتی رہتی لیکن ایسا بلکل ہی نہیں کنا چاہے ٹوٹا ہوا برطن پورتہ اسوب سنکیتے دیتا ہے ہمارے پریوار میں ہمارے سدس کو بیچ میں مطبید ہونے لگتا ہے آپ سی کلا ہونے لگتا ہے کسی ایک دوسرے کا پٹری نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کا جلن ہونے لگتا ہے اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے برطن کو کبھی بھی کچھن میں پریوک نہیں کرنا چاہیے تو چلیے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں آخر باسی روٹی کھانے سے آپ کے جیون میں کیا پروہ پڑھ سکتا ہے آخر وہ کیا چیزے ہیں جو سائنٹیفک ریجن سے اور واسطہ ساستر کے انسار سے بھی دونوں طریقے سے یہ باسی روٹی کھانا آپ کے لیے کیسا رہے گا بہت ہی چہتمتکاری ویڈیو ہے اس وجہ سے آپ اب جانے لیجئے آخر باسی روٹی یدی آپ سمپل سا آپ اپنے گھر کا پھیک دیتے ہوں گے یا کسی جانور کو دے دیتے ہوں گے تو بس آج اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد سائد اب نہیں پھیکیں گے اس کا بہت ہی چمتکاری پھائدہ ہوتا ہے تو چلی پھائدہ ہم لوگ جان لیتے ہیں سائد آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا ادھیک پھائدہ ہو سکتا ہے باسی روٹی کا تو دیکھیں پھائدہ کیا ہوتا ہے کہ یدی آپ باسی روٹی کا سیون کرتے ہیں جو سام کا رکھا ہوئے روٹی جو ہوتا ہے صبح میں ہو جاتا ہے وہی باسی روٹی کہی جاتی ہے تو یدی آپ باسی روٹی کا سیون کر لیتے ہیں بہت لوگ کتراتے ہیں لیکن جو بھی کھاتے ہیں تو ان کے سواست پر بہت ہی اچھا پرباو پڑتا ہے ان کا پاچن تنتر اچھا ہو جاتا ہے پاچن تنتر مجبوط ہے کبھی باسی روٹی آپ کھائیں گے انڈائجسٹ نہیں ہو سکتا اپچ نہیں ہو سکتا کیونکہ باسی روٹی میں جو کیا ہوتا ہے فائبر زیادے ہوتا ہے اور فائبر زیادے ہونے کے وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم کو بہت اچھا کرتا آپ کو گیس کی سمسیہ نہیں ہو سکتی آپ کا پیٹ پھولنے کی سمسیہ ہو پیٹ میں کبج بنتا ہو پیٹ میں سوجن بنتا ہو اس سارے کے سارے سمسیہ آئیں دیرے دیرے سماعت ہو جائے گی بہت سارے آپ کے پرووجو بھی آپ کے بابا دادا کہتے ہوں گے کیوں باسی روٹی کھاتے تھے اور بہت مجبوط رہتے تھے ٹھیک وہی ریجن ہے باسی روٹی کھانے سے کبھی آپ کو گیس پیٹ پھولنے سوجن کبج یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہے آپ کا پاجن چھکتی بہت ہی مجبوط ہو جاتا ہے اور یادی دیکھا جائے تو ہمارے واسطہ ساست کے انسارے کیوں جو ہے اچھا ہوتا ہے کیونکہ یادی باسی روٹی کھراب تو نہیں ہوا رہتا ہے آپ اس کو کھراب سمجھ لیتے ہیں یادی آپ باسی روٹی ہوا کھراب نہیں ہوا کھا سکتے ہیں لیکن اسے جان بجھ کر کہ آپ اسے پھیک دیتے ہیں کورا دان میں ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوجن کا اپمان ہو جاتا ہے یادی آپ اس روٹی کو جو کھانے یوگ ہے اور اسے آپ پھیک دیتے ہیں تب بھوجن کا اپمان ہوتا ہے اور تحت ماتا انپورا کا اپمان ہوتا ہے اس وجہ سے یادی آپ ماتا انپورا کا اپمان کریں گے تو آپ کے گھر میں دردتہ ہی آئے گی ماتا انپورا ناخش ہو جائیں گے اور آپ کے جیون میں کلا ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن ہمیں یادی لمبے سمجھ سے باسی روٹی ادھی رکھی گئی ہے وہ لمبے سمجھ تک روٹی ادھی اس کو توڑنے پر کچھ اس میں ریسے دکھائی دی رہے ہیں کچھ اس میں پھپودی پڑ گئے ہو کچھ اس میں اسے مہاکار اس میل آ رہے ہیں ان روٹیوں کو نہیں سیون کرنا چاہیے کیونکہ وہاں روٹی ہے جو پورتہ اسود ہو گئے رہتی یہ خراب ہو گئے رہتی تو ان یادی روٹیوں کے ادھی آپ سیون کرتے ہیں تو وہاں روٹی ہے بلکل ہی جہر کے سمان ہو گیا رہتا ہے لیکن روٹیوں کو ارتباسی روٹی کو کھانے سے پہلے ایک بار جرور ہی چیک کر لیں یادی کسی بچے کو کھلانا ہو تو ہمارے گھر کی جو ماتائے ہوتی جو مہلائے ہوتی ایک بار اس روٹی کو چیک کر کے کسی بچے کو کھلائیں تاکہ ہمارے بچے کے لئے وہ کسی طریقے سے نخصان تو نہیں کرے گا لیکن یادی وہ سام کا روٹی رکھا ہو گیا ہے صبح میں کھاتے ہیں تو وہ اتنا خراب نہیں ہو سکتا لیکن سام کا روٹی رکھا گیا دو دو دین تین تین دین بعد یاد اس سے سیون کرتے ہیں تو وہ روٹی پورتہ اسود ہو گیا رہتا خراب ہو گیا رہتا اس پرکار کی روٹی آپ بلکل ہی سیون نہیں کریں کیونکہ ایسی روٹی بلکل ہی جہر کے سمان ہو گیا رہتا ہے اور آپ کا سواست پر بہت بورا پرواب پڑ سکتا ہے تو زیادہ لمبے سمیہ تک رکھیں روٹی کو نہ سیون کریں لیکن ایک سمیہ کا دوسری سمیہ میں یادی آپ کھاتے ہیں تو آپ کے جیون میں آپ کے سواست پر بہت ہی اچھا تتہہ صبح پرواب دکھائیت پڑتا ہے تتہہ ماتا انپورہ کا اپمان ہونے سے بچتا ہے جس سے ماتا انپورہ خوش ہوتی ہے کہ وہ بھوجن کا اپمان نہیں کیا